آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا نبیوں رسولوں کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اب بچوں ایک بات جاننا یہاں ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے یعنی جو وہ پیغام لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہی پیغام در حقیقت قیامت تک منظور ہے باقی تمام شریعتیں منسوخ ہیں یعنی کہ جتنے بھی انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ جتنی بھی نبی اس دنیا میں موجود تھے آئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا اپنی کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ تو لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ان کی کتابوں اور صحیفوں میں رد و بدل کر دی چینجنگز کر دی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ہی صرف قابل قبول رکھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید ہی محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس طرح عقیدہ رسالت نبوت کا یہ تقاضہ ہے کہ تمام انبیاء اور ان کے مبوس ہونے پر تو یقین رکھا جائے یعنی اس چیز پر ایمان لائے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پرگمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں لیکن عمل صرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر ہی عمل لائے جائے تو بچوں ہمیں کیا چاہئے کہ ہمیں اپنے سیاسی اقتصادی سماجی موشرتی ہر مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہے رہتی دنیا تک آخرت تک قرآن مجید ہی ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے رسالت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ رسالت کے احکامات سے تمام عالم کو آگاہ کرے اور دوسروں کے لیے مثال قائم کرے تو بچوں یہ تھا ہمارا عقیدہ رسالت اس کے تقاضے اب ہم اپنی مشک کی طرف نظر دوڑاتے ہیں رسالت کا مفہوم بیان کریں بچوں مشک ہماری ہے اس کا پہلا سوال ہے رسالت کا مفہوم بیان کریں تو ہماری اس سوال کا جواب آپ کو یہاں سے ملے گا صفحہ نمبر چار صفحہ نمبر چار کی ہیڈنگ ہے آپ کا رسالت کا مفہوم آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک تین لائنوں کا جواب لکھنا ہے اس میں رسالت کے مفہوم میں بچوں اس کا دوسرا سوال کیا ہے عقیدہ رسالت و نبوت کسے کہتے ہیں تفصیل سے بتائیے عقیدہ رسالت و نبوت کسے کہتے ہیں ہمیں یہاں عقیدہ رسالت سے ملے گا آپ نے ہیڈنگ میں کیا لکھنا ہے آپ نے ایک لفظ بڑھا دینا ہے عقیدہ رسالت و نبوت پھر آپ نے یہ ہیڈنگ ڈال کر یہاں سے آپ نے جواب لکھنا اس کا اگلے صفحے صفحہ نمبر پانچ کے یہاں تک یہ عقیدہ رسالت و نبوت ہے ٹھیک ہے بچوں آپ نے مش نمبر سوال نمبر تین کا جواب عقیدہ رسالت کے کیا تقاضے ہیں یہ آپ کو صفحہ نمبر چھے پر عقیدہ رسالت و نبوت کے تقاضوں میں ملے گا آپ نے یہاں سے یہ ہیڈنگ ڈالنی عقیدہ ہے رسالت و نبوت کے تقاضے اور آپ نے یہاں تک یہاں تک یہاں ترجمہ بھی لکھنا ہے اگر آپ یہ عربی نہیں بھی لکھتے تو بھی آپ نے یہاں پر صورت کا نام مینشن کر کے اس کی آیت مینشن کر کے یہاں تک اس کا آنسر لکھتے ہیں بچوں چوتھا سوال کیا ہے صرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کیوں ضروری ہے صرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے اس میں آپ نے کیوں کو کاٹ کر کیا لکھنا ہے ہی ضروری ہے آنسر میں صرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی ضروری ہے کیونکہ اب اس کا انصر آپ نے کہا سے لکھنا ہے یہ صفحہ نمبر چھے جہاں سے آپ نے تیسے سوال کا جواب چھوڑا تھا وہیں سے آپ نے چوتھے سوال کا جواب شروع کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک تابہ کر دیا تابہ کر دیں چیک ہے بچو اچھا بچو اب ہم اس کی خالی جگہ دیکھ لیتے ہیں خالی جگہ پر کریں کامیاب زندگی کے لیے ذہنی اور روحانی خوشیوں کا حصول بھی ضروری ہے اللہ تعالی نے ہر امت میں پیمبر بھیجے انبیاء کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا توحید کا تعلق انسان کی فکر و نظر سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قیامت تک محفوظ ہے اب بچو آپ نے یہ صحیح غلط خود کرنے یہ آپ کا ہم وقت ہے کہ آپ نے یہ صحیح غلط پر خود نشان لگانا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ